اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے اندر یہ بتا دیا کہ نجات کا دار و مدار دو اصولوں پر ہے اور اتحاد کی بقا بھی انہی دو اصولوں پر ہے اتحاد باقی رہے گا انہی دو اصولوں پر پیش نظر جو ان دو اصولوں کو برتے گا وہ متحد رہے گا اور نجات جنہیں چاہیے وہ ان دو اصولوں کو اپنی زندگی ملائیں وہ دو اصول کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہلی چیز تقوی ہے یہ پہلا اصول ہے نجات کا اور دوسرا علماء جب تقریر کرتے ہیں تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں حالانکہ یہ آدھی بات ہے انہیں بات پہلے سے شروع کرنی چاہیے یہ نجات کا پہلا اصول ہے دوسرا اصول قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو یہ نجات کا دوسرا اصول ہے تو نجات کے دو اصول اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اور اعتصام بحبل اللہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا ان دو چیزوں کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے اگر کسی کو نجات چاہیے تو تقوی اختیار کرے اور قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تکڑ لے نجات مل جائے گی اور اتحاد بھی انہی دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کر کے برت کر کے ممکن ہوگا اگر ان دو اصولوں کو چھوڑ دیا جائے کبھی اتحاد نہیں ہوگا آج غور سے دیکھئے مسلمان جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں استفرق تحذب تشتت افتراق پرہ گندگی ان کے اوپر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہی دو چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہیں ایک تو تقوی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے در نہیں ہے اور دوسرے انہوں نے قرآن مجید اور احادیث رسول کو پسے پشت ڈال دیا ہے چھوڑ دیا ہے اعتصام بحبل اللہ بھی نہیں ہے اور تقوی بھی نہیں ہے اب یہ دو چیزیں جو اتحاد کے دو اصول تھے ان کو جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے تو اتحاد کیسے ہو سکتا ہے تو نجات چاہیے تو انہی دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا تقوی اور اعتصام بحبل اللہ اور اگر اتحاد مطلوب ہے تو انہی دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا تقوی اور اعتصام بحبل اللہ اور ولا تفرقوں کہہ کر کے تو قرآن حکیم نے ایک عجیب بات فرما دی کہ تفرقہ بازی ختم ہوئی نہیں سکتی اگر یہ دو اصول تم لوگوں نے پیش نظر نہیں رکھے تو یوں کہا گیا پہلے دو اصول بتائے گے نجات کے اتحاد کے دو اصول بتائے گے اور پھر ولا تفرقوں کہہ کر کے بتایا گیا کہ تفرقہ بازی ختم ہوئی نہیں سکتی اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے اور تم اگر قرآن و حدیث کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو فرقہ پرستی کے اوپر اگر نگاہ ڈالی جائے تو نمائی چیز یہی نظر آئے گی تقویٰ نہیں ہے اور قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامہ نہیں گیا ہے ورنہ قرآن و حدیث کی توضیح تعبیر اس کے فہم میں اختلاف ممکن ہے ایسا اختلاف تو صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی ہوا ہے لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ گروہوں میں نہیں بٹے اختلافات ہوئے لیکن اس اختلافات کے باوجود وہ گروہوں میں نہیں بٹے کیوں اختلاف کے باوجود ان کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت تبدیل نہیں ہوا تھا محور عطاعت اور مرکز عقیدت وہ تبدیل نہیں ہوا تھا مرکز اطاعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محور عقیدت قرآن و حدیث اختلاف کے باوجود ان دونوں مراکز اور محوروں سے الگ نہیں ہٹے تھے لہذا وہ گروہ بندیوں میں نہیں بٹے آج غور کریں تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ جب سے شخصیات کے نام پر مختلف دبستان فکر مارز وجود میں آئے اپنے اپنے اماموں اور اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کے آرہ اور اقوال اور ان کے استحادات اور ان کی فقہ کو اولین حیثیت دے کر کے قرآن اور حدیث کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انہوں نے سانوی حیثیت دے دی اسی وجہ سے افتراق کا علمیاں عالم اسلام میں ظہر پذیر ہوا ورنہ اختلاف تو فطری ہے اختلاف تو صحابے کرام میں بھی ہوا لیکن اختلاف کے باوجود مرکز اعتاعت اور محور اعقیدت چینج نہیں ہوا یہاں محور اعقیدت مرکز اعتاعت چینج ہو گیا ہے مرکز اعتاعت اب نبی نہ رہ کر کے امام ہو گئے ہیں اور محور اعقیدت قرآن اور حدیث نہ ہو کر کے فقہ ہو گئی ہے اسی سے افتراق کے علمیہ کا ظہر ہوا ورنہ اختلاف تو فطری ہے اختلاف تو صحابے کرام میں بھی تھا مسائل میں لیکن وہ گروہوں میں کیوں تقسیم نہیں ہوئے اس لیے کہ اختلاف کے باوجود مرکز اعتاعت اور محور اعتاعت کبھی چینج نہیں ہوا اس بات کو اچھی طرح نگاہ میں رکھئے تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ نجات کے دو اصول اتحاد کے دو اصول تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ